In the name of Allah who is most merciful and beneficent وقیب کو نیمونیکلی لنگ کر سکتے ہیں اس ٹرک میں ہم وقیب کے ہر ایک ورڈ کو ہمارے برین میں موجود الفاظ سے کورلیٹ کریں گے ورڈ کو کورلیٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو ہمارا برین ایکسائٹ لی اور بہت جلد ایکسیپٹ کر لے گا بنسبت ان الفاظ کے جن کو ہم کورلیٹ نہیں کرتے اس کی مثال ہم ایسا لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی پرسن ابروڑ جاتا ہے کسی دوسرے ملک جاتا ہے اگر وہاں آر ایڈی اس کے کوئی ریالٹیوز رہتے ہیں تو اس کے لئے وہاں سیٹل ہونے میں آسانی ہوگی بلکل اس طرح اگر ہم ہر انون ورڈ کو برین میں موجود ورڈ سے کورلیٹ کر دیں گے تو وہ الفاظ ہمیں بہت جلد یاد ہو جائیں گے اور کبھی بھی نہیں پھولیں گے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح وہ کیب کو یاد کرنا ہے آج میں یہاں سی ایس ایس پی ایم ایس سریز میں سے ٹین ورڈ کو ڈسکائب کروں گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ورڈ ہے گوئے گوئے کا مطلب ہوتا ہے سوفٹ یا سٹکی کوئی بھی چیز جو سوفٹ ہو اور سٹکی ہو اس کو کہتے ہیں گوئے اس کو ہم کورلیٹ کریں گے گوند سے اب گوند سے ہر ایک کو واقف ہوتا ہے کہ گوند سوفٹ بھی ہوتی ہے اور سٹکی بھی ہوتی ہے گوئے کو ہم سوفٹ اور سٹکی کہتے ہیں تو گوند سے اس کو کورلیٹ کریں گے گوند گوئے نیکس ورڈ ہے فورے فورے کا مطلب ہوتا ہے سڈن اٹیک یعنی اچانک حملہ یعنی برڈر پہ فوجی کھڑے ہیں ان پہ اچانک حملہ ہو جاتا ہے یہ پاکستان آرمی اپنے دشمن پہ فورا اٹیک کر دیتے ہیں اس کو ہم کورلیٹ کریں گے فورا آئے یعنی کوئی بھی انامی آتا ہے تو فورا آتا ہے اور اٹیک کر کے واپس چل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سڈن اٹیک فورا آئے فورے سڈن اٹیک نیکس ورڈ ہے وینلٹی وینلٹی کیا ہوتا ہے کہ وینلٹی کا مطلب ہوتا ہے برائب ایکسیپٹر رشوت خور فار سیل اس کو ہم کورلیٹ کریں گے پینلٹی سے یعنی پینلٹی اسی کو ہوتی ہے جو وینلٹی لیتا ہے مطلب جو رشوت لیتا ہے اسی کو پینلٹی ہوتی ہے وینلٹی کیا ہوتا ہے برائب ایکسیپٹر رشوت خور فار سیل مطلب وہ ضمیر فروش ہوتا ہے جو رشوت لیتا ہے نیکس ورڈ ہے ریڈولینڈ ریڈولینڈ کا مطلب ہوتا ہے سویٹ سمیل اس کو ہم کورلیٹ کریں گے ریڈ روز لے آنا ڈیفنیٹلی جو کوئی ریڈ روز لے آئے گا جو ریڈ روز ہوتے ہیں اس کی جو سمیل ہوتی وہ سویٹ ہوتی ہے تو ہم ریڈولینڈ کو ایک ورڈ اس سے کورلیٹ کریں گے ریڈ روز لے آنا نیکس ورڈ ہے وری اس کا مطلب ہوتا ہے cautious with time یا carefully watching کس کو ہم کورلیٹ کریں گے worries کے ساتھ worry کہتے ہیں پریشانی کو کہ جب بھی کسی انسان پر پریشانی آتی ہے تو پھر وہ بڑا conscious ہو جاتے ہیں پھر وہ ہر ایک چیز کو بڑا carefully دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کورلیٹ کریں گے worry کو worry کے ساتھ نیکس ورڈ ہے glitzy glitzy کا مطلب ہوتا ہے taste less اس کو ہم کورلیٹ کریں گے ایک ورڈ ہے غریبی جب انسان پر غریبی آتی ہے تو وہ ہر نظر میں taste less نظر آتا ہے تو اس کو غریبی کو glitzy کے ساتھ ہم اس کو کورلیٹ کریں گے نیکس ورڈ ہے quiver quiver کا مطلب ہوتا ہے shiver یا flutter cup کپانا یا تھر تھر آنا اس کو ہم کورلیٹ کریں گے fever کے ساتھ جب کسی بھی بچے کو یا کسی بھی انسان کو fever ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے fever سے cup کپانا شروع جاتا ہے shiver flutter cup کپانا شروع ہو جاتا ہے نیکس ورڈ ہے pallid pallid کا مطلب ہوتا ہے lacking color یعنی appear weak کمزور نظر آنا اس کو ہم کورلیٹ کریں گے pale یعنی زرد پڑ جانا اب جب بچوں کو بخار بغیرہ ہو جاتا ہے یا weak ہو جاتا ہے تو وہ زرد پڑ جاتا ہے pale یعنی پیلے پڑ جاتا ہے اس کو pallid کو ہم pale سے کورلیٹ کریں گے جاتا ہے نیکس ورڈ ہے incursorate 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 کا مطلب ہوتا ہے in prison jail میں تو اس کو ہم correlate کریں گے word incursorate یعنی اگر آپ car میں cigarette پہیں گے تو آپ prison میں جائیں گے jail میں جائیں گے incursorate in prison اس کو ہم correlate کریں گے incursorate یعنی جب بھی آپ let's suppose آپ cigarette پہتے ہیں car میں تو آپ prison میں جائیں گے نیکس ورڈ ہے murder murder کا مطلب ہوتا ہے incursorate اس کو ہم correlate کریں گے murder کے ساتھ murder کہ let's suppose آپ کی گاڑی کسی murder میں پھنس گئی ہے تو آپ confuse ہو جاتے ہیں کہ آپ آگے جائیں یا پیچھے جائیں تو murder کا مطلب ہوتا ہے incursorate thank you very much